ایک عالم دین بے گوا دے غلطی کی تیئے سے دستار گھننا ہوا تو ونیان لگیا بابا جی کو ارز کرو ہوا حضور اپنے ہاتھ نال دستار بندی فرما ہو جا ملاقات دا ٹائم جر لے آئے بے عالم بولے ہوا کیا ایہ دستاران لہندے سے چا جلویسوں بابا جی کو ارز کرو حضور ایہ اپنے ہاتھ نال بد ہو جا اللہ تبارہ کا وطالہ دی عزت دی جلال دی قسمیں جل ملاقات دا ٹائم ہے چاندمنٹ گجرے حسن بابا جی علیہ رحمہ عواضی تیہو جھلےو یزمان دے علماء آواستے جیڑیاں پگا لیا سینا او لیاو انہ دی دستار بندی کروانیے اندر باہر مسجد فلائی سوائے پنچ علماء دے ہر بندے کو ٹوپی ملیے تسبیح ملیے انہا پنچ بندیاں کو بابا جی علیہ رحمہ اپنی دستار پیش فرمائی انہا پنچ دے ویچ ایک گناہدار فقیر بھی حاضرہ بابا جی نے اپنی دستار پیش فرمائی حکم انہا بول پیا وہاں کہ بابا جی چھوٹی ہے وڈی رہو آپ نے فرمایا جھلے آ وڈی دا بوجھ صرف مولی خادمی چوک سکتا واس او توانے واسی گال نہیں تا ہمیں آدھا غیرت دی گفتار دا ملک ہے نہیں ہر چیز دا مل ہے دنیا ویچ رجوی دی دستار دا ملک ہے نہیں اور لوگاں جنابے والا بڑا پروپ گینڈا کیتا جی بابا جی اپنا اکی کروڑے جو بگ گئے ہن میں آدھا جھلے ہو تو ساتھا جھلے ہو گئے ہو اکی کروڑے سائے کوئی نہیں جیڑی سون کے دشمن کم دا ہا اصا او للکار نوے چون جیڑی سون کے دشمن کم دا ہا اصا او للکار نوے چون جیڑی کپڑے وے سر دشمن دا اصا او تلوار نوے چون جیڑے آدھے ہن رجوی ویک گیا ہا تو سا اربان خربان چاہو سادہ پورا رجوی حک پاس ہے ان دی حک دستار نوے چون سادہ پورا رجوی حک پاس ہے ان دی حک دستار نوے چون اور عزیزان من سب تر سال تو اے ریچ چلی آن دی آئی کنجر خانے واسے کوئی پرمیشن نہیں شادی بیعہ واسے جناب ناچ گانے واسے کوئی پرمیشن نہیں لیکن کوئی غریب آدمی حضور دا ملاد اپنا کراوے بیشی کے پاس جاؤ ایسی کے پاس جاؤ فلانے کے پاس جاؤ چل دا رہی ہے چل دا رہی ہے ہیک جاڑے ہیک کلندر دی مو جو نکل گیا ہونے جو نہیں ہونا تو آڑے پیودہ ملکے کہنی بیٹھے ہوئے کہنی بیٹھے ہوئے تو آڑے پیودہ ملکے بس یہ جملہ سمات کرے سو اندھے فوراں بعد حضور کی بلا استاذ علماء دا خطابے بس جدہ دا اونا فرمائے نا ہونے جو نہیں ہونا تو آڑے پیودہ ملکے سارا نظام ہی بدل گئے ہونے اوہے مارکا جلے پہلے آدھے ہیں پرمیشن گنو ہونے آدھے ودھے ہونے جلسہ کراؤ تو سیکوٹی چاہی دیت آسا دے ہون میں کہے جلسے کرا سکتے ہیں اللہ رسول دے فضل نال سیکوٹی بھی کروا سکتے ہیں لاؤ جی توجہ بابا جی کیا فرمایا تو آڑے پیودہ ملکے ہونے توجہ فرماو پھر اصا نوکر ہیں باب رجوی دے ساڑی جگویچ وکھری شان ہے اصا نوکر ہیں باب رجوی دے ساڑی جگویچ وکھری شان ہے ساڑے لولو رجوی وصنا ہے اوہ غیرت دی پہچان ہے دیکھ مرتبہ رجوی بابے دا ہویا کفر سارا پریشان ہے ہونے جتے مرضی حضور دا جلسہ کروں تو آڑے پیودہ پاکستان ہے یا رسول اللہ میں ملتم شان استاذ العلماء شیخ الحدیث بتفسیر حضرت کبلہ مفتی حافظ عبدالسطار سیدی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آپ اپنے نورانی ملفوزات سر قلوب و جہان کے منور فرمیشن ایک دفعہ نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یارو جنہ دا شاگرد کفر حلاقے استاذ دیشان دا عالم کیا ہو سی تاجدار خط بن عبوت موسیقی 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 کو نہیں آنے دیں گے تیلے پریس کانفیس نک دیے باہر ہمائیں جھلو وہ مول بھی آئے جھلو وہ انہاں کو مول بھی آئے انہیں دیے کیفیت ہوں دیے ہاتھا میں آدھا گلی گلی بیک یا شور آیا ہون لبیک دا دور بابا پہلے دس گیا چی پیڑا ہور تے پکیاں ہور لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس میں ملت میں سان میں ملت میں سان محترم جناب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ رانہ محمد نصر اللہ صاحب اوہ اظہار خیال فرمیشن نعرہ تکبین نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 حال کرے سی تے ماضی کرے سی کر کے ہر ایک کو راضی کرے سی گیرٹ ویلڈر تیاری کر تیرا کم ان قریب کو غازی کرے سی تیرا کم ان قریب کو غازی کرے سی بس میں صرف ڈو شیئر پڑھ سا اندھے بعد میڈے معجز برادر اکبر علامہ صاحب دا خطاب ہو چی ایک دوہ سبحان اللہ سنا ہو چا سارے دوست نانا صاحب ستونجہ اسلامی ملک اٹھے تھے انہاں آ پاتے جڑا کو گیٹ میٹ کرنی ہے انہاں بدبخت والحضور دی گستاخی شروع کرنی تھی پتہ چلیا انہاں دا مقشد اسلام واسطے نا حکم کوئی بھی آ تیر میں آدھاؤنا انہاں ستونجہ اسلامی ملکاں کنے تا میرے بابے ریجوی دی ویل چیر دی پاوری دی آدھا ہے وے توجہ ہے ایک جملہ تو آرے واستے توفہ دیتی وے نا ٹائم بڑا قلی لہا چلو کچھ نہ کچھ جڑھ نہ اپنا مطلب حاضری پیشت ہے جن کی والمحلت نے سی حضور کی والا علامہ صاحب والین شاء اللہ سنے سوں لیکن توجہ فرمے سو کائنات دی ہر ایک پاور توں سرکار دی پاور دھیرے بجنا منے دے حد چاہ دے سبحان اللہ کے سی چوتھے مشرے دے گر نچ نچ دے بھی داد دے ہوتا تھوڑی ہے لیکن توجہ چاہ ساں کائنات دی ہر ایک پاور توں سرکار دی پاور دھیرے جیڑی مولا علی دے ہاتھ وچھائی ان تلوار دی پاور دھیرے اے حقیقت ہے میں لکھ دینا ستاون اسلامی ملکہ توں ساڑے باب خادم رجوی دی للکار دی پاور دھیرے اور سعید بھئی آنے پہ نکی طریقہ تو پتہ ہے بہاول پھور آپ تصریف گھننا سو سارے ساتھ بھئی دی شاہ نے سے ایک جملہ سنو آپ ہاں کیم بلا تھا خطاب سنو بن منگیاں جیڑی مل جاوے اس داد دیاں کیا بات آنے سبان اللہ کیس ہو جا بن منگیاں جیڑی مل جاوے اس داد دیاں کیا بات آنے جیڑی آقا فوری سن دینے اس فریاد دیاں کیا بات آنے جیڑی سانو مدینےوں مل دیئے اس امداد دیاں کیا بات آنے جینو سیدوی سردار آکھان اس ساد دیاں کیا بات آنے میں ملتم شاہ اعلان سماعت فرمیسو سین محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بطاریخ اٹھ مائی بروز اتوار محفل ملاد 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 م